محبوب خدا لاسانی سرکار محبوب مصطفیٰ لاسانی سرکار اب بلا تخریر تمہید میں دعوت سخان دیتا ہوں ایک پاک اور محتبر حسنی جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے کیونکہ رب کائنات ایسے پاک اور بردودہ بندوں کے مطلق فرماتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ ان کا ہم نشین بدبخت نہیں رہتا اور یہاں ہمارے درمیان جو حسنی موجود ہے خود سرور کون و مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لسانی سرکار ہیں حضرت سرکار سیدنا صدیق اکفر نے فرمایا کہ یہ فاروقی ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فاروقی ہیں اور اسی طرح حضرت امام علی مقام نے آپ کو ابو الفیض اور سخی سلطان کے خطاب سے نوازا اور حضور غوث علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ یہ ہمارے نائب ہیں معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت غوث علیہ وآلہ وسلم سرکار نے رشاد فرمایا کہ اگر کوئی ڈاریکٹ ہم سے فیض لینا چاہتا ہے تو وہ لسانی سرکار کا مرید ہو جائے اور کوئی انڈاریکٹ فیض لینا چاہتا ہے تو وہ ان کے کسی خلیفہ صاحب کا بیعت ہو جائے تو آپ نے فائے کہ آپ ہمارے نائب ہو تو اس وقت ہمارے درمیان نائب غوثل برا داتا دور روان اور فرید الاسر جناب قیدرحان نکلاب شیعہ خلشجوگ مرسد اکمل پیر جنو بشر سخی سلطان منبہ بلائت منبہ جود سخا قبلہ و کعبہ میری مراد جناب قبلہ حاجی صوفی موسوزہ مسدیقی لحسانی سرکار صاحب سے آپ سے مہت دبانہ گزارش ہے کہ آپ تحریف لائیں اور ملفوزات پر روشنی فرمائیں اور ہماری اصلاح فرمائیں تربیت فرمائیں و فیض و برقات فرمائیں درود پاک باوز اللہ پر لہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں حضرت صاحب سے پوچھ رہا تھے کہ محفل کافی دیر کی شروع ہوئی لگتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ صبح سے یہ بروگرام جاری ہو ساری ہیں اور پھر میں نے پوچھا ان سے کہ لنگر بھی سب نے کھانا ہوگا لوگوں تو یہ مجھے حساس ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور جو مقصد تھا محفل پاک کروانے کا کہ ایک شہید کی برسی میں ہم حاضر ہیں اور سہدہ کا مقام و مرتبہ جسے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہوتی ہے یہ مرتے نہیں ہیں نہایت بلند مقام رکھتے ہیں کوئی بھی شخص اللہ کے دین کی کوشش میں ہو اپنے اہل و ایال کی مال و جان کی حفاظت میں اگر مارا جائے قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے اچانک موت آ جائے ناگہ نیافت ہو کوئی اسے مار دے کسی بھی طریقے سے شہادت بہت قسم ہوگی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جسے بہت زیادہ نواز نہ چاہتا ہے اس کو یہ مقام و مرتبہ اطاف فرمایا کرتا ہے مختصر یہ بزرگ بیٹے ہیں پیر صاحبان بھی تشریف فرمایا ہے اللہ باب نے تشریف فرمایا ہے آپ سب لوگ بھی صبح سے سن رہے ہیں یہ کلام بھیان حضور کی شان اولیاء کی شان تو جب قرآن یہ قصہ بیان کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے عقیدت محبت رکھنے والا کتہ جو ہے وہ جندی ہوگی اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کوئی مذہب مسلک انکار نہیں کر سکتا کتے کے دل میں آئی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کے پیچھے جل پر آئے ہیں انہوں نے صحاب کاف نے یہ خیال کیا کہ یہ اس سے پتا چل جائے گا ہم تو گھار میں چھپنے جا رہے ہیں تو وہ کتے نے ارز کی اپنے دل میں کہ عرب العالم انہوں نے زبان اتا فرما تاکہ میں ان سے بات کروں تو زبان اسے اتا کی گئی اس نے پھر ارز کیا کہ میں بالکل بھونکوں گا نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کچھ زیادہ راہ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہیں اگر تجھے کچھ نام ملا تو تو بھوکا پیاسا مرے گا جاؤ تو کتے نے ارز کی کہ اللہ جو آپ کے لئے کرے گا وہ ہی میری لئے کر دے گا میں چیخوں گا نہیں چلاؤں گا نہیں اللہ کی رضا میں راضی ہوں بس آپ سے محبت ہے عقیدت ہے دور سے بیٹھ کے زیادہ کیا کر لیا کروں گا الگرز وہ کتہ مانا نہیں اور محبت کے ساتھ دور بیٹھا اب ان پر اس کتے پر بھی قرآن اتر رہے ہیں آیات اتر گئی وہم و گمان بھی نہ ٹھیک ہی کہ قرآن کس پر اترا کن کا بیان ہوا اصحاب کعف کا بیان ہوا اور وہ واقعہ اس کا نام آ گیا اور ادھر حضرت نور علیہ السلام ہے وہ جب تبلیغ کرتے رہے اپنی امت کو بلاتے رہے تو ان کا بیٹا جو تھا حقیقی بیٹا وہ صحبت اچھی نہ رہی وہ والی صاحب کا والد بھی تھے نبی بھی تھے ایمان ڈامان ڈول ہو گیا کہ ابباجان آپ تو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں اس طرح ہوتا رہتا ہے کب عذاب آئے گا کیسے عذاب آ سکتا ہے یہ میری اکل سے باہر باتیں ہیں اس طرح کی باتیں سوال و جواب اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ عذاب آج آنے والا ہے تو عذاب کیسے ہو سکتا ہے پانی اتنا نیچے ہے زمین سے نیچے ہے وہ اوپر کیسے آ سکتا ہے یہ تو اکل ہی نہیں مانتی اور پانی کا عذاب کیسے آ جائے گا لوگوں کیسے بھا لے گا یہ میری اکل نہیں مانتی فرض کریں اگر آ بھی گیا تو کوئی بات نہیں اگر آ جائے گا تو اتنا ہنچا کیسے چر سکتا ہے میں بھاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا تو آپ بس ڈراتے رہتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ میرے بیٹے کرنے یہ کیا کہا دیا یعنی کہ وہ گستاخی پر اتر آیا اور یقین ہٹ گیا اب یہ سول ہے کہ جس نے بھی اللہ کے نبیوں کی گستاخی کی یا انہیں تنگ کیا یا انہیں شہید کیا ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے یہ پکی بات تو نہ مانا دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں پہ یا اللہ یہ اب دعا منع فرما دیں فرمان ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اب ہم میں سے نہیں ہے تم میں سے نہیں رہا ہے اب ایک نبی کا بیٹا وہ گستاخ ہوتا ہے نہیں مانتا عدب و احترام نہیں ہوتا تو خارج کر دیا جاتا ہے اور اپنے سے باہر نکال دیا جاتا ہے یا اللہ کیامت کے دل لوگوں کے سامنے تمام مخلوق کے سامنے مجھے شرمندگی ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ نے رشاد فرما دیا کہ نہیں میں تجھے اس شرمندگی سے بچا لوں گا یا رب العالمین وہ کیسے فرمایا کہ جو میرے ولیوں سے محبت رکھتا تھا وہ کتہ اصحاب کاف کا کتہ اس کا ظاہری لباس ظاہری شکل اس کی تیرے بیٹے کو ڈال دوں گا لوگ سمجھیں گے کہ شاید تیرا بیٹا ہے اور اس کی ظاہری شکل تبدیل کر دوں گا دونوں کے ساتھ وہ کتہ جنت میں جائے گا ظاہری شکل تیرے بیٹے کی ہوگی کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ میں بچا لوں گا لیکن حقیقت میں یہ جہنمی ہو گیا اور حقیقت میں وہ کتہ جنتی ہو گیا اور اعلیٰ مقامات لے گیا اب یہ ایک واقعہ قرآن پاک میں ہر کوئی پڑھتا ہے سنتے ہم لوگ علماء سے کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں تو مختصر میں نے عزت کیا کیونکہ وقت بہت ہو گیا قرآن پاک میں بہت سے آیات ہیں انبیاء کرام کو استیارات عطا فرمائیں اپنے اولیاء کو فرمائیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو وہ آیات جو بتوں کے خلاف نازل ہوئیں کہ ان کے آگے مت جکو ان کو اپنا نہیں پتا تم یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے یہ تو خود اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے ان کو مت پوجھو تو وہ آیات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرماتے ہیں اس وقت ایک منافقین کا گروہ ایسا تھا جو یہ آیات دوسرے مسلمانوں کو جا کر بتایا کرتا تھا اور انہیں گمراہ کیا کرتا تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈل جائے کہ جو آیات بتوں کے خلاف نازل ہوتی تھی انہیں وہ انبیاء کرام پر اولیاء کرام پر چسپا کر کے وہ مفہوم سناتے تھے دور دور لوگوں تو ہم سمجھ آیا کرتے تھے کہ یہی وہ خارجی لوگ ہیں یہی بدبخت لوگ ہیں یہ گروپ ہے یہ اس کی کارستانی ہے وہ آج تک جاری ہو ساری ہیں تو اصل چیز ہے سورت قحف میں اللہ تبارک و تعالی انشاءات فرماتا ہے کہ وہ اللہ جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے گمراہ کیوں ہوتا ہے جب گستاف ہوتا ہے بے ایمان ہوتا ہے اللہ کے ولیوں پر نکتہ چینی کرنے شروع ہو جاتی ہے پھر وہ انبیاء کرام پر کرنا شروع ہو جاتا ہے پھر صحابہ کرام پر انبیاء کرام مزواج متحرہ سب پر وہ آجاتی ہے تو پھر وہ بدبخت ہو جاتا ہے بدبخت گمراہ ہوتا ہے اور فرمایا کہ جسے اللہ تبارہ تعالیٰ پھر گمراہ کر دے وہ ہرگز ولی مرشد نہ پائے گا کیونکہ اگر اس نے ولی مرشد پا لیا تو جو ولی مرشد والا ہوتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا کہ یہ اولیاء ایسے ہیں کہ ان کے تو پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے اور سب سے بڑی بدبختی جہنمی ہونا ہے گستاخ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں صرف اکیلے گناہوں کی وجہ سے کبھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں رہا علاقوں کو تباہ نہیں کیا زلزلوں میں تباہ نہیں کیا کوئی ایسی مصیبت آفات بیماریوں میں لا علاج کر کے مروایا نہیں جب تک اس علاقے کے اس محلے کے لوگ اس قبیلے کے لوگ یا اس شہر کے لوگ گناہگار ہونے کے بعد پھر گستاخ ہو گئے جب گستاخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ معافی ختم پھر اس کی معافی نہیں ہوتا پھر ہر قسم کا عذاب یہاں بھی نزہ کے وقت بھی قبر بے بھی عالم برزخ میں بھی روز حشر تک اس کے بعد بھی ایمان کسی چیز کا نہ ایمان محبت کا نام ہے اور اللہ نے اپنی محبت کبھی یہ نہیں کہا کہ صرح میری محبت رکھو تو وہ ایمان مال ہے پھر حضور یہ نائرشاد فرماتے کہ جب تک تم اپنے مال جان اولاد گھر بار جو کچھ بھی ہیں سب سے زیادہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ رکھو گے مومن نہیں بن سکتے تمہیں پھر حضور یہ فرماتے کہ اللہ کو رکھو اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے یہود و نسارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد جیسے ہیں بیٹے بیٹی ہیں جیسے ہیں کوئی بات اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رد کر دی کہ اے محبوب ان سے کہہ دو گے اگر وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ تمہیں ضرور محبوب رکھتے ہیں جو شخص اکیلہ کہتا نا کہ صرف میں اللہ کو محبوب رکھتا ہوں اور اس کے حبیبوں کو محبوب نہیں رکھتا تو میں اس کی محبت مانتا ہی نہیں تو یہ ایک مختصر سے عرض ہے عالم نہ ہو جانتا نہ ہو لیکن صاف ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو شخص بھی قرآن کی آیت کا اس انداز سے ترجمہ آپ کو کرے یا پڑے آیت پڑھ کے اور یہ سنائے اس کا ترجمہ اس انداز سے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ کے اس میں محبوبیت نہ ہو اس میں اے عدب و احترام والی بات نہ ہو گستاقیت کی طرح بات جائے تو سمجھ لو کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں کی ہے یہ کسی حسد بغض والے نے ترجمہ کیا ہے یہ ایک سیدھی سی بات ہے انپڑ آدمی ہے نا آپ کو نظر آئے کہ اللہ کے حبیبوں کی محبت والی بات ہے تو سمجھ لو بات ٹھیک ہے کیونکہ محبت والی بات کو اللہ پسند کرے گا اور وہ بھی پسند کرے گا نہیں ہوگی تو پھر وہ مردود ہیں اسی طرح ساری زندگی عبادت ریاضت کرتا رہے نماز پڑھیں روزے رکھیں جتنا مرضی نیکی کے کام کریں کچھ بھی کریں اگر اللہ کے حبیب سے محبت نہیں تمام انبیاء کرام کا عدب و احترام نہیں تمام خلفہ ازواج متحرات کا آلِ رسول کا اہلِ بیعت کا اولیاء اللہ کا عدب و احترام نہیں تو وہ عبادت اللہ کو ضرورت نہیں ہے عبادت کی وہ بردود ہو جاتی ہے قبولیت اس کی نہیں ہو سکتی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول نہیں ہوتی اللہ سے مانگتے ہیں کیسے قبول ہو کوئی ایسا کوئی گر بتائیں ہمیں کوئی بات ایسی بتائیں کہ ہماری دعائیں قبول ہونا نہیں تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ دعا کے اول اور آخر اپنے نبی پر درود پڑھ لیا کر اس کو پر لگ جائیں گے اسے پرواز جو دعائیں مانگو گے تم درود پاک محبت سے اب اپنے نبی پر نہیں پڑھو گے یہ لٹکتی رہیں گے دعائیں درجہ قبولیت نہیں پاسکتی تو اگر دعا کو بھی پر نہیں لگتے قبولیت ہوتی نہیں ہے اوپر پہنچتی نہیں ہے عرض کے پار جاتی نہیں ہے تو اس کی محبت نہ ہو اچھا اب آپ ساری عمر لا الہ الا اللہ کرتے کرتے رو لا الہ الا اللہ کیا مسلمان ہو جائے گا نہیں ہوگا نہیں ہوگا سچے دل سے ایک مرتبہ کہہ تو محمد رسول اللہ سلام سچے دل سے یا تو پھر تمام عمر کا کفر و شرک گناہ سیاہ کاریاں بدکاریاں تمام بقصدی جاتی سچے دل سے محمد رسول اللہ کہو گئے تو پھر کوئی بھی اسلام لے کے آئے یہ توبہ کرتے ہیں آپ اولیاء اللہ سے نسبت کرتے ہیں تو وہ کلمہ کیوں بڑھاتے ہیں آپ کو گواب بنے کہ میرے کانوں میں کلمہ نام گواب نہ دو وہ گواہی ایسی ہوتی ہے اور دین کی حجت ہم سرات مستقیم مانگتے ہیں دین سرات مستقیم سیدھے راستے پر ہمیں اللہ چلا ہر نمازی بھی یہ دعا مانگ رہا ہے اس آیت سورت فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی کہ یہ مانگتے رہو اور پھر سرات اللہ زینا نمت علیہ کون سا سرات مستقیم یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات نازل فرمائے ہوئے ہیں ان اولیاء کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا دے مجھے نہ کہ اپنے غزب شدہ بند ہوگا اب پتہ چلا کہ نماز بھی اگر پڑھنے لگے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم سرات مستقیم پر آگئے ہیں اب سرات اللہ زینا نمت علیہ کی تلاش ہے اور نماز میں تو پڑھتے ہیں اتحیات اللہ وصل بچے یاد کرواتے ہیں کہ تمام کولی فیلی مالی جانی باتیں مولا تیرے لئے صرف خالص السلام علیک نبی ورحمت اللہ برکاتہ السلام علی نبی عباد اللہ سالح یہاں تو آپ درود پاک بڑھ رہے ہیں یہاں تو صلات السلام بڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پر رحمت اللہ کی برکت برکت یاد اللہ سالح کو تیرے نیک بندوں سلام کر نماز میں ہر نماز میں اقرار کر رہے ہیں جو کہتے کہ خالص اللہ کی نماز ہے غیر کا خیال نہ آئے غیر اللہ کا خیال نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز میری خالص میرے لئے ہے میری بارگاہ میں سجدہ ہر قسم کی عبادت خالص میرے لئے ہے لیکن میری اس نماز میں اپنے نبی پر درود سلام پڑ ولیوں کو سلام کر تو پھر پیش ہونا اس انداز سے ورنہ میں تیری نماز بھی قبول نہیں کر سکتا تو پھر آقا پر بھی صلاة و سلام پڑھا درود پاک بھی پڑھا حضرت عبراہ علیہ سلام پڑھا ان کی آل پر بھی پڑھا آل اولاد پر بھی پڑھا بعد میں نماز ختم کی کس کو سلام کیا دائیں فرشتے کو اور اگر ساتھ جنات ہیں فرشتے ہیں نماز ہیں ان کو بھی ساتھ بائیں طرف کیا فرشتے ہمیں نظر نہیں آئے لیکن ہم نے سلام کیا سلام کرنا سنت ہے جواب دینا اس سے واجب اور زیادہ فرض ہو دیتا اور سلام کسی بے جان کو چیز تو نہیں زندہ چیز کو سلام کرتے ہیں نا کوئی زندہ کوئی سننے گا تو اس کو سلام ہے نا بے جان چیز کو سلام نہیں تو پھر نماز میں کس کو سلام کیا اپنے نبی کو کیوں کیا اور بعد میں نہیں آسی صلات و سلام نہیں پڑنا یہ شرک ہے نماز دے بیش دے اللہ سمڑے پانچ ٹیپ کہا تیرے نبی سلام حضرت ابراہیم تیرے ولیان فرشتیان 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 مولا دے نماز میں تیری پڑھ دی جتا دسی سی اب کوئی کہتا مدین شریف جا کے روزہ اکدس پر سلام پڑ سکتے ہو وہاں کیوں پڑ سکتے کوئی کہنے نہیں جی نوز بلا منا مٹی دے دفعہ ہو گئے انہوں کی پتا کوئی پتا نہیں پھر پاکستان چا نماز ہو رہا روزہ شریف تا نماز ہو رہا دا سی اللہ نے کہ روئے زمین تے کوئی نماز چال دی پہ تکبر اس میں آگیا کہ منہ لوڑ کوئی نہیں منہ کسے ولی مرشد لوڑ کوئی نہیں اپنے عملانے لی سب کو چھو بگر نوز اللہ عملانے لگ صاحب ہو گیا تو کسے بندے چھوٹ نہیں ہونی سب پھا جن گئے یہ تھی آقا علیہ السلام دا صدقہ انبیاء دا صدقہ ازواج متاہرہ دا رسول دا صدقہ انہ دے نسبت دا وسیلہ ساڑی بخش شونی ہے اس لیے یہ ایک بنیاد ہے محبت کی اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی مرشد کیسے تلاش کیا جائے کہا ہوں اس کی نشانی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے نیک کام کرنے والے اللہ کے ذکر کے حلقے کروانے والے دنیا داری طرف دھیان نہیں ہمارے سمجھ سمجھ لے دنیا داری سمجھ لے کپڑے چنگ پال مطلب سکار پی سا بڑے دنیا دار جلا اسی مفہومیں سمجھ لے کہ کروڑی سے بیٹھا ہوئے جھٹان چھڑیاں ہوئے جوہاں پییاں ہوئے مست مجھو بڑا بیٹھا ہوئے شاید درویش ہوگئے گا یہ ضروری نہیں ہے وہ مست مجھو اولی اللہ اور ہوتے ایک سالک ہوتے اللہ کے ولی شریعت میں ولایت ہے جو شریعت کی پر چل کر اس کی روح کو سمجھ لیتا ہے اسے طریقت کا فیض کہتے ہیں پھر طریقت کی بھی روح کو جان لگ جاتا ہے انعام آمد جب ہوتے انعام یافتہ بندوں کا راستہ وہ انعام آمد جس کو اللہ تعالیٰ نے دی دی ہوتے پھر اللہ کی حقیقت کو حضور کی حقیقت سے فیض ہوتا ہے خاص ذات اقدس سے فیض ہوتا ہے پھر خاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے پھر وہ فنا فلہ ہوتا ہے اللہ سے کلام کرتا ہے اللہ کا کلام سنتا ہے اللہ کا دیدار خواب میں کرتا ہے اللہ کا فقیر اور فنا فرسول میں کیا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ میں بھی ہوتا ہے جس طرح ایک استاد کی بارگاہ میں شگرد حاضر ہوتا ہے جب چاہے وقتا فقتا حضور پاک صلی اللہ کی بارگاہ اقدس میں وہ درویش حاضری کی اسے اجازت ہوتی وہاں سے وہ فیصلے سنتا ہے پوری ڈیلنگ سنتا روح زمین کے جو بھی اولیاء اللہ کے یہ سارا نظام چل رہا ہے آپ کی بارگ اقدس سے وہ علم اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے سنتا ہے پھر وہ بتاتا ہے اس لئے بہت سے اللہ کے فقیر ایسے گزرے ہیں جن کو ظاہری تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی لیکن وہ باطنی تعلیمات انہیں عطا ہوئی اور بڑے بڑے دانشور احران رہ گئے کہ یہ علم کہاں سے آگیا تو وہ علم حقیقی وہ ہوتا ہے علم لدنی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے اور نبی پاک صلی اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے اس لئے وہ سچے ہوتے تو اس لئے کہ ان سچوں کے ساتھ لگے رہو کہ ان کا علم جو ہے وہ حق یقین ہے علم ہوتا ہے علماء جو ہیں وہ کتابوں سے ڈھونڈ کر بتائیں گے کتابیں بے شمار ہیں کوئی عالم نے کچھ کہا اتنے فرقے ہو گئے ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ اپنی مسجد سے مدرسے سے میں نے ڈگری لے لی عالم ہو گئے ہوں عالم جو ہے وہ وارش علم بیہ جی جی تو وہ وارش علم بیہ کیوں کیسے ہو گیا وہ تو فتنہ فساد ہو گیا سارے لڑ رہے ہیں کہ نہیں سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تہتر فرقے تہتر تہتر بندے بیٹھے ہوں میں سمجھ لے کہ سادھی بات کرتا ہوں کہ تہتر آدمیوں میں سے ایک بندہ یہ کہ بھائی سارے دوسرے کو آپ کافر کافر کہہ رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک جماعت حق پر قائم رہتی یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے فرمایا کہ وہ میری اب جس نے یہی بات نہیں مانی اور وہ منافق ہو گئے تھے وہ عمر کی پیر بھی نہیں کی انہوں نے مسلمانوں میں اختلاف رڑھو رڑھایا حضرت علی عبد باتذار اس وقت بچے تھے بچپن تھا وہ کہہ خلافت دہا کی بانداز یہ تھے زبردست پتہ نہیں خلافت کھولی شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ اڈیلا میں نے تمام کا تمام اپنے صدیق اکبر کے سینے میں اڈیل دیا اے لوگو یہ نہ سمجھنا کہ صدیق تم سے نمازوں اور روزوں کی وجہ سے سب قدلے گیا فضیلت اس لیے نہیں ہوئی یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ صدیق اکبر تم سب میں نمازوں اور روزوں پر فوقیت رکھتا ہے عمال میں زیادہ ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صرف اس لیے اس کا یہ افضل ہوا ہے اس لیے نہیں افضل ہوا یہ اس لیے افضل ہوا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے وہ راج جو میرے سینے میں انڈیلے تھے وہ تمام کے تمام میرے صدیق اکبر کے سینے میں دو یہ ان راجوں کی وجہ سے وہ رواہ ہیں اور اللہ تبارک وطالہ نے اسے یہ لقم اتا فرمایا جب محبت میں اب ظاہری سلوک تھا حضور مرشد ہیں یہ مرید ہیں سارے صحابہ تو ہر چیز جب قربان کی تو ٹاٹ کا لباس پہن کیا گئے تو دیکھا تو جبری علیہ سلام بھی ٹاٹ میں آ فرشتے بھی سلام بھیجا اللہ تعالی نے صدیق اکبر کو سلام بھیجا فرمایا کہ صدیق نے یہاں زمین پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہمیں حکم ہو گیا تمام فرشتوں کے ٹاٹ کا لباس پہن جس کی تکلیر میں جس کی تکلیر جبریل میکائل اسرافیل اسرائیل اللہ اسلام کریں تمام فرشتے کریں بے شمار واقع حضور نے فرمایا کہ صدیق اللہ کا نام لکھا اللہ اگوٹی کریں حضور کی اپنی اگوٹی لا اللہ اللہ لکھا اور جو کندہ کرانے والا تھا انہوں کندہ دیا آپ صدیق اکبر کہنے لگے کہ نہیں آپ محمد رسول اللہ بھی لکھ دیں جگہ میں تھوڑا اب واپس جب لاتے ہیں تو جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں اگوٹی پیش کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر بات سن میں میں نے تجھے لا الہ اللہ کہا تھا یہ تو محمد رسول اللہ بھی لکھا آیا اور آگے ابو وقر صدیق بھی لکھ دیا پریشان ہو کے ہیں یہ تو میرے بہم میں آقا میں نے تو ایسا نال لکھوایا نہ لکھا تھا یہ آپ کے ارشاد فرماتے ہیں اس ہی وقت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل کی طرح دھیان جاتا ہے آقا صلی اللہ صلی اللہ کا تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سلام کے بعد فرمایا کہ یہ اس نے نہیں لکھوایا اس نے آپ کا نام کندہ کروایا اس کی محبت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ اللہ کا نام لکھوں اور محمد رسول اللہ نہ لکھوں کہ یہ ناجدہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میرا حبیب ہے صدیق اکبر لیکن اللہ کی محبت نے اللہ اسے ایسا محبوب رکھتا ہے یہ اللہ نے یہ خود لکھا ہے یہ کندہ کرایا اس نے لیکن یہ تو اللہ نے صدیق کا نام لکھا کہ یہ ہم دونوں کا حبیب ہے یہ دونوں کا میرا بھی حبیب ہے تیرا بھی حبیب ہے تو صدیق اکبر کا نام کیسے میں جدہ کر اور آخر دم تک آپ کا وشال مبارک ہوتا ہے بے شمار آیات قرآنی اتنی آپ کی شانی اکدس میں چار خلف راج دن کی شانی اکدس میں قرآنی آیات کا نزول ہو احادیث بے شمار ہے اب وہ جماعت مسئلہ تھا کہ وہ آخر میں جب جنازہ آپ کا کیسے پتا چلا کہ میری میت روزہ رسول کے سامنے رکھ دینا ارز کرنا اگر کوئی جواب آئے گا تو اس پر عمل کرنا ورنہ میری میت وہاں دفن کر گا آپ کو کیسے پتا تھا کہ میری میت وہاں رکھیں گے میرا جنازہ وہاں رکھیں گے تو آقا صلی اللہ روزہ مبارک سے آواز بھی دے دیں گے کیا ارشاد فرمائیں گے اور آخر وقت تک اپنے حبیب اور اپنے خلیفہ اول کو اس کی شان اللہ ظاہر کرے آپ کو پتا تھا تو پھر ہی وہ بیجا نا کہ وہاں رکھ دیں تو اب صحابہ اکرام کافی سارے صحابہ اس بات گرابی ہیں کہ روزہ اکدس کے سامنے آپ کی جزد آپ رکھا انور کہ یا رسول اللہ یہ صدیق اکبر کا پیغام تھا کیا ارشاد فرماتے ہیں تو تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ روزہ اکدس سے آواز آتی کہ حبیب کو حبیب کے پاس آنے اور روزہ اکدس کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور ساتھ آواز تھی سب نے سنا تو پھر وہ وہ اب اسی طرح یہ فیض در فیض خلیفہ در خلیفہ صحیح وہ اتائیں وہ خزانے فقراء سے محبت رکھو ان کے پاس خزانے ہیں خزانے کون سے خزانے ہیں کون سے ایسے خزانے ظاہر میں تو ایسے نظر نہیں آتے لیکن آپ محبت کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے فقیروں سے محبت کرو حکم دے دیا گیا فرض قرار دے دیا کہ اگر آپ محبت سچی رکھو گے تو پھر آپ کو روحانی فیض ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح فقیر کے پاس پہنچو گے تو اگر آپ صحیح جگہ پہ پہنچے گئے نہیں تو سو ٹکرے مانے کچھ نہیں ملے گا اب یہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا اور حضور اکدس صلی اللہ صلی اللہ اپنی رحمہ سے اتنا نوازا کہ مجھے آپ نے بولنے کی اجازت فرمائی اور مجھے حکم فرمایا کہ اعلان کر دیں کلمہ پڑھنے والے پریشان ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا فرقوں میں بٹ رہے ہیں کہ حق راستہ کون سا ہے صراط مستقیم کہاں جائیں کس کی بیعت کریں کس سے نسبت کریں کون سی جماعت راہ حق پر ہے تو اقا صلی اللہ مجھے حق فرمایا کہ زیادہ ایک ماہ کا اعلان کر دیں کھلے یہاں کہ آؤ جو راہ حق دیکھنا چاہتا ہے ہمارے پاس آجیں کھل کے اعلان کر اگر ایک ماہ کے اندر میں آپ صرف میرے کانوں میں کلمہ کی آباز پہنچا دیں یہ وعدہ کر لیں کہ اللہ وحدہ اللہ آشری کے حضور آخر نبی ہیں اور میں اولیاء اللہ کا ماننے والا ہوں بھی اکرام پر یقین کرنے والا ہوں یقیدہ مجھے میرے کان میں گوائی دے دیں اور جو ذکر فکر کا طریقہ مختصر صاحب کو بتاتا ہوں اس پر عمل تو کریں حرام رزق نہ کھائیں اس کی توبہ کر لیں آئندہ سا بانی کا بلبلہ ہے بندہ دیکھو اس نے نہیں پتا لیکن جس کی مجلس جس کی وجہ سے بیٹھے ہیں وہ بھی نسبت والا تھا آگے بیڑھا میں اس وقت اس لی نہیں آیا اب اتنے لوگ ہیں لاکھ لوگ میں کس کی فوتگی پر جاؤں لیکن میرا ایمان تھا مجھے پتا تھا میرے علم میں تھا کہ اللہ رسول نے جو ہم سے بادے کی ہوئے نے زہری بات ہے وہ بہت عالی مقام میں پہنچ گیا بہت عالی مقام میں ہمیں اس گرحانی دلہ کسی وقت آجاتا یہ تو ہم نظر آنے اور تاکہ مزید اس کے درجات اللہ تعالی نے فرمائے اس لیے وجہ سے کرتے اور وہی فیض آج جاری اور ساری ہے انسان دنیا دار ہے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اس کو چانے والے کتے ہیں اب یہ بات آپ خود سمجھ لیں کم کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا داری میں نہیں یا دنیا کی طلب میں نہیں پھر رہے دنیا وی آزائش اور عام کے لیے نہیں طلب ختم ہو گئی ہے اللہ کی جستجو ہے آخرت کی جستجو ہے اس کا غلب آ چکا ہے کیا ہم اللہ سے اتنی شدید محبت رکھتے ہیں اس کے حبیبوں سے شدید محبت رکھتے ہیں اتنی کہ مال جان اولاد گھر بار عزت ہر چیز ایک طرف تکڑی میں تو لو اور حضور کی محبت دوسری تکڑی میں ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اشارہ ہو میرے آقا کا تو میں اس طرف اب ہی چھوڑ کے ہر چیز میں چھوڑ جانے کے لئے تیار ہوں اشارے پر زبان کہتی ہے لیکن اندر سے ایک چیز نہیں چھڑ اپنی سواری سیکل موٹر سیکل دین انہوں نے دین کر دا اللہ باست مکان تے کاربار تے اولاد تے عزت تے جاگیران وہ ہی نہیں تو یہ کام کیسے ہوگا کام اس وجہ سے ہوگا یہ حکم ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میرے مولا تیرا حکم ہے کہ تیرے فقیروں سے محبت کروں میں عقیدت محبت کرتا ہوں ان کی گستاخی نہیں کروں گا ان کا مرتے دم تک عزت احترام کروں گا اس پہ پکا ہوں لو میں احد کرتا ہوں اولیاء اللہ کے ماننے والوں کی جماعت میں میں شامل ہو گیا ہوں بقاعدہ میں نے نسبت بھی کر لی یا اللہ جو مجھے ولی نظر آیا میں نے اسے نسبت کر لی تیرے لی تیرے حکم کے لی تو اللہ کہتا وہ بس میری محبت ہے حضور کہتے وہ میری محبت ہے کیونکہ اس کے لیے کی ہے اب وہ اگر صحیح جگہ پہ تکانے صرف پہنچے گا تفیری گل بڑھنے ان ڈی پو اچھ تکھ لائی رکھو کہ بھائی اتھ بھی بندے بیٹھے اگر خزانے ہیں اللہ کے فقیروں کے پاس فرض کرے میں مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں مجھے پتا ہے خزانے تو میں پتا نہ کہ میں بھائی خزانہ دے سکتا جیڑے بندے کہندے پیر سابان کہندے کوئی کوئی کہ سرکار دا سال ہوگئے پندرہ سال ہوگئے تاڑے بیعت ہوئے تاڑے ہاتھ پیر بھی چوم دیں حاضری میں بڑی دیتی ہیں جناب عقیدت ہر چیز ترہام کر سرکار کو کوئی غالبات نہیں بڑی کوئی شعرہ نہیں ہونڈ ہے کوئی بخشی شعرہ ہوئے کوئی مقام بلایت ملے اللہ دے ولیوں نے نعرے بڑے مار دیں انہیں کہنے مجلسہ میں سنن دیں خدمت میں کر دیں آت پیر بھی آلہ ترے ولیوں دیں سن دیں کوئی منزلہ نہیں تیک رہی تپیر صاحب کہنے بڑا پاک فیض ہندہ اللہ تھا نور ذکر فکر کری جا فلان کری جائے اب کبرج جا گے سانی ہو جائے تو اس سے پاسے پتا چلا کہ یہ خزانہ ہے اگر فرض کرو اگر تھوڑا بہت لئی بیٹھا بھلکہ پھلکہ گلت بخیل آدم بخیل دا اس لیندے میں کامی نہیں بخیل قدی ولی نہیں بن سکتا طبیعت اللہ دے ولی ہندیہ کوئی زیادہ ٹیسٹ از میشن لیا کہ جندہ جلدی دیدہ کوئی فورن دے فرق اپنی طبیعت تو آقا صلی اللہ صلی اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ اعلان کر لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں آہ بندے کو پتہ نہیں چل رہا میں کدھر جاؤں اتنے فرق پیدا ہو گئے تو گل کے اعلان کرتے ہیں اللہ دینے والا میں بانٹنے والا ہوں بانٹ دی اللہ نے فقراء کو خزان نے آئے ان کے وسیلے سے آگے اولیاء کرام کو آئے تمام اولیاء اللہ کو اللہ کے فقیروں کی وجہ سے آئے خزانے کوئی کچھ دے دیا کہیں کچھ دے دیا کسی 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 سب کا فیاد یہ آئے آپ ہوں گے آپ صحیح جگر پہنچیں گے تو آپ کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو یہ میں نے انیس سو ستانمے سے انیس سو ترانمے یا ستانمے سے میں نے اعلان کیا اس کے بعد بے شمار لوگ آئے ہر مسلک کے آئے پیر سہبان بھی آئے دوسرے مذہب سے بھی آئے کہ بھائی آپ راہی آپ کیسے دکھا سکتے اے تھے ساری ساری عمر ننگ گئی کچھ آرہ آیا تانوکیڑا ایسا خزانے مل گئے کہ تسی کھلے آم چوبی کینٹ اعلان کر دی پھر جدو مرضی بندہ آجی ہو جدو مرضی آو جیڑا بندہ کہندہ اس دور کوئی پیر فقیر نہیں جیڑا بندہ سمجھ فیض ہندہ ہی نہیں افراد آجی میں تار سامن حاضر بیٹ جیڑا مولوی کسے فرقی دا کوئی آلم فاضل پیر فقیر بھی کوئی بھی ہوئے کسے مذہب دا ہوئے میں بھی نہیں لگا کہ مسلمان ہی پکا سچا ہوئے تو ہی مفیض مل دا میں کہ کافر بھی لیا بے دین لیا جس برزی مذہب بندہ لیا میرے سامنے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے توبہ کر لگ بس جیو انہوں میں اللہ رسول دے خزانے آجھوں حصان آن لیا دا میں اللہ دا فقیر نہیں تو جیو میں لیا دا تو پھر موج کرو پھر بھی تا ڈائے فیدہ میرے فیدہ صرف ایس لی صرف ایس بست کہ تن پتہ چلے کہ کیڑی جماعت رسول اللہ جماعت کیڑی صحابہ اکرام تے اولیاء اکرام علی جماعت انہ دے اقید کی انہ دے مسئلہ کی انہ دے کس طرح دے کام انہ دے وسیل صدق نل کی ہوئے گا احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ فرمون نے کہ کس نے کپڑا جب خدمت کارتی جہنمی بندے انہ بندیاں دی بخش انہ کے درویش ہم بکیرہ نے پھر سوچن گئے کہ ایسی مرید میں اسی ہوئے اسی سوندے سے یہ سی کی گیتا وہ مراتب لے گئے اللہ دے ولی بن کے جو بیعت ہوگے سے نسبت والے ہونے تھے آلے بھی عذاب دے چال میں برزخ دے بیچ بھی قیامت بعد بھی جہنمی ہیں ہون کی کریئے تھے اللہ حضور دی شان دخوا کے حضور دی شان اوہدو ہی ظاہر ہوئی جو دے فقیرہ نہیں ہوئے گی اگر لامان نہیں ہوئے گی تو پھر ہی پتا چلے گا نا کہ آقا کس طرح آندہ سی پھر بندہ آرز کرے کہ اچھا جی میں پوری زندگی بیچ ہر کوش نہیں پھر بندہ کہے گا میں اقیدت محبت نہ لگ یا اللہ میں ایک دفعہ محفل تے ایسی ہوتھ ہے بیٹھا سی اقیدت بیٹھا سی میں اقیدت گال سونی سی کر دیو ہن پوری زندگی دے عمل ایک طرف جہنمی ہو گئے تھوڑے چند منٹ چند سکینٹ جی محبت پیدا ہوئی سکیئے بیٹھے سی محبت کوئی کہے صرف زیارت کیتی سی ممی ہاں ہن کی چوندے ساڑی جان چھڑا دی اللہ حضور اختیار ہوگا اختیار دیتا اچھا دوسرے ملیدار دیکھ بھائی اندر محفل بیٹھے ہی ہی کوش بھی نہیں کیتا پھر اس طرح بندے آن گئے پھر وہ کہنے جی سڑک تو ننگے سی سڑک تو ننگے سی اہمی سکینٹ اس طرح دیکھ کہا اچھا گلہ اس طرح نہیں ہو رہی بزرگان ہو رہ اتراز نہ پھر کہنے اچھا دیکھے آؤ بھی بخشے گئے پھر آگے اسی سنے آسی سپی کر دے آواز آئی سپی کر دے آسی مولا آسی آواز سن کے عقیدت کر لی اس ولی ساڑھ دل نرم ہو گئے سی کہ اچھا یار اللہ یہ گلنہ کر رہے ایک درویش آئی آسی فرق اس ساڑھی اس ولی عقیدت محبت ہوئی سی بس اس دنیا دار آئی آگے سا نشبت نہیں کروائی کسے نظم بار لگ اچھا نا سن کے عقیدت کیتی سی محفل دیوی چوہا کے انہیں کارچگال کیتی تینوں قیدت ہوگی سی نشبت نہیں کر سکے لیکن نہیں گئے میں نکار لینا نشبت کروائی او خواتین مرد بوڑے بچے جڑے کار سن کے تاڑے تو ذکر سن کے اگے اچھا اس ولی عزت کی تیس جاؤ تس بھی بخش ممول لیجے بھی جہ دے جہ اخی رہ ہو جان گے رہ ہو جان جڑے پھر اگے گستاخی شروع ہو جائے گستاخی شروع ہو جائے گستاخ اللہ تعالی بیتری فرمائے اے میں بڑی آسانی نالت سادی زبان میں حاضر ادھنا میرا اعلان کوئی سلسلے والا ہو انہیں سال لگ روحانی مسئلہ ایک سال تک اگر تس بیعت بھی ہو ایک سال لقیدت محبت تانو اپنے پیر صاحب نہ تس کیتی یا کت راز نہیں کیتے اگر تانو باطنی روحانی فیض شروع نہیں ہویا تادیاں اولیاء اللہ ملاقات نہیں شروع ہویا بار گئی رسالت حضور پاک دی منظوری نہیں ہوئی اللہ نبی دا نور تا ڈی بیچ نہیں آیا دوسرے درویش دی بیعت صحبت کر سک دے اجازت مجدد الف ثانی دا فتوہ با سلطان باو دا فتوہ حضور غوث العظم جلان دا بھی فتوہ بلکہ فرمایا کہ سانو افسوس ہے مرید دے اتے کہ جڑا سال گزرند بعد بھی اپنے اس پیر دا مرید روید ہونے نہیں ہو سکتی بھی بیعت ہونے جی صحیح نہیں ہوئی تا پھر کی کرو گزرند ساری اولیاء سلام آ اگر نسلہ آ رہی انہوں نے کوئی منزلہ نہیں تیع کی دی ہوئی آ اچھا جی فلان گزی نقش بندی چیستی سارے سچے سارے بزرگ نے سارے سارے ساتھ لیکن زندہ مرشد نائب در نائب جو تو تسی پہنچو گے انشاءاللہ فیض کوئی دور نہیں بلکہ اللہ پاک نے حضور نبی اکریم صلی اللہ صلی اللہ نے جس طرح فہاشی اور یعنی بے یقینی شیطانیت عام ہو گئی اپنے فیض نمی اسان کر دیتا فیض بھی اسان کر دیتا یہ تحجد پڑھنی شروع کرو پھر فیض شروع کرو یہ انہیں سال تسی یہ باز ریاض نہ کرو کہ تاڑھ کل ٹیم کھایا کوئی نہیں تسی دیتھ مہفل جب نہیں آسکت کس طرح تسی کرو گے اس لی ساڑھے آقا نے ایک کرم کر دیتا بیچ کوئی ازمیشہ نہ لی لو کھانا پینا بھی دی آرہ آستان تی آو رو ذکر فکر تا طریقہ سکھ بس تھوڑا جنا جت مرضی بیٹھ روح زمین دی دوسرے کنارے دی چلے جا فیض ہوتھ نہ پہنچ دی لسانی سرکار ملونہ کہا ایک مین دی اندر اندر کوئی محنت بھی نہیں کوئی فیض نہیں لین دا کوئی قربان نہیں لین صرف فیس لی کہ ایمان مضبوط ہو جائے تا نو پتہ لگ جب کہ حق دا رستہ کیڑا اللہ دے فقیر ہر ویلے مجود نے کس نو خفیہ رہن دا میرے تو آکھا نے اعلان کر دا کہ کھل اعلان کر جاؤ انشاءاللہ جتھے بھی جیڑا آیا اج تک بسا نہیں بسا آ رہی ہیں پینڈا دے پینڈا ہوں دے پینڈے جیڑے نہیں ہمیں گلہ کر گیا پڑیاں لبیاں فلان چھوڑا جی کوچھ نہیں کہ بھائی تو آ جا آ جا میں حاضر کسی تھا سون دے فلان درویش پہاڑ دی کھوچ نکل دا سال بعد دعا قبول دی اُتھے راشہ لگا ہونا اے جی انہیں بھائی چو ویکنڈے جا رہے ہیں چو ویکنڈے اعلان ہر ویل اعلان جی میں اللہ دا فقیر نہیں تو میرے کوئی خزانے پھر نہیں پھر میرے کوئی خزانے کوئی نہیں تجھے ہیں تجھے خزانے موجود نہیں اگر کوئی ٹیسٹ کرنا چاہے یہ نہ کھلا اعلان اس طرح دا کھلا میں فقیران کہ جیڑا بندہ ہون میں چیک کر رہے ہیں جب میں اللہ رسول دے خزانے جو حصان آلہ کہ دھما میں اللہ کوئی مجاہ دے نہیں ایک مینہ دے بڑی دور دی گالہ انشاءاللہ تعالی لوگ آئے نے کوئی پیر سہبان آئے نے بڑا پڑیا لکھیا سانو دخوا دے اسی تیرے پچھے لاغ جنہیں نظر ساڑی گال مان کے دیکھ اسی رستہ صرف دسن والے نہیں دسن والے نہیں اسی نالت خون والے کار توڑ پچون والے ہیں مولوی ہیں علماء کتاب پھول دسن اللہ فقیر جنہ پھار کے اللہ رسول دی بار گا انشاءاللہ جیڑے بھی تھے سلسلہ داغل ہوئے دیکھو اس رہی اپنے کام کرتے بھئے دیکھو حضور پاک زیارتہ نہیں ہو رہی اے کنے بندے نے ہاتھ کھڑے کر دیتے انہ اولیاء اکرام زیارتہ ہو رہی مشکل آوے مشکل ویل پوے پیر اور برش حضور پاک خلیفہ کوئی آگے دستگیری کرتا بھئے پھر اے پندر شدیدے بیچ کوئی سوچ سکتا کہ کرم نوازی ساڑیتے بھی ہو سکتی تو انہ نے کوئی قربانی نہیں دیتی کوئی ایسی خدمات نہیں کی صرف ایک اعلان سنیا کہ دنیا فیض لے رہی تو پھر ایک لی اللہ میں کوئی ذرہ زمانت نہیں لے رہے کوئی اتن نہیں کہن بڑے بڑے آشق آئے میں فلان جاؤ تسی فیض دی دو میں پراپٹی دنال آ دیا گا میری تسی باہر گئے رسال منظوری کراؤ انہوں کہ بھائی مکر جانا پراپٹی دیکھ پاسے رہ گئی ایک بندہ کہ میں داس لاکھ دے دوں گا میں کہ یار تو پانچ لاکھ بھی نہیں دینا تو لکھ بھی نہیں دینا کہ نہ حضور دی بار کہ منظوری کرا کہ میں فیض لے دیو میں کہ فقیر حاضر حاضر فقیر تو بتمیز لگالک کار رہے ہیں میں بندیاں سامنے پھر لے لے میں نال لیکے دو میں سانی سرکار نہیں لکھا اپنے نال لیکے دیتا اخیر کب کبھی شروع ہوگی بھائیں پانج لاکھ میں کہا دو لاکھ ہی لے لگر رواندہ دو لاکھ لگر چیس سب آدمی لگر چیس سب آدمی تینو جنت لے کے دینی تینو مقام ولایت لے دینی آقا ایک کول تینو ولایت بور لاکھ دینی آقا کادے نارے مار دے ماردے پھر جہانوی قربان کچھ بھی نہیں چھوٹے ہو تسی سارے قربان نہیں کر تکھاؤ تھوڑی جنی اتھے دعا کہ ہم تو مائل با کر میں کوئی سائل ہی نہیں سائل تے سچا ہو کے آ اتراز کرنا میں میں نفیض کوئی نہیں پیر فکیر کوئی نہیں اندھروں دل تے سچا لے کے یہاں توبہ کر کے خالص ہو کے اگے تو حرام رزق نہ کھامی ظلم نہ کریں کسے ولی نبی گستاخی نہ کریں لیا میرے سامنے ایک دفعہ کلمہ پڑھ ایک دفعہ کلمہ دا قرار کر جہ فیض نہ لے دمہ سانو چھاٹ دمی جا جتے مرضی بیعت ہو جی جا تو اللہ پاک دا کرمہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی دی بہت وڈا نبی پاک سلام دا کرمہ عقیدہ انشاءاللہ اس نہ فٹ ہو جائے گا سدھا تو صلی اللہ سلام پڑھو گے بڑے لوگ آنو اے حضور پاک دی زیارتہ کس نہ ہو رہی ہیں اولیاء کرام دی زیارتہ کیوں شروع ہو گیاں پہلے کیوں نسی ہوں دی منظوری ہوئی نا بھائی کرم اہی سرات مستقی ہاں اللہ یا کہنے چار دن پہلے نبی پاک زیارت ہوئی تو سیتھے بیند دے ہو اہ تو نور پورتو آئے تو ہر جگہ اے صلی اللہ سلام میرے آقا صلی اللہ نے فرمایا کہ گستا اللہ دی رسولت جماعت سیاسی جماعت چند اللہ دے اے نبی پاک اللہ صلی اللہ اے دعاوہ لکھیا دعاوہ پڑھ نکلو گے سچے دے لیں انشاء اللہ مال جان افات و بلیات زلزل زلزل آبے گا تسی فوت نہیں ہوگی انشاء اللہ اگدہ صاحب آریا نہیں مرو ہوگئے جیڑے بندیاں نے پڑھ دے پیسی کشمی زلزل آئے دوسرے شہر آئے پلاز وڈے وڈے گھرک ہوگئے کچھے مکان اسر لگے دوارہ ہوگیاں بندے محفوظ رہے اور لوگاں نے آگے کہا بھائی یہ ایک بھائی ایکسیڈنٹ ہوئے بڈے وڈے ترینا بندے زندہ بچے گھڑیاں بساں بلکل الٹ گیاں کلا بازی کھا گیاں جڑے بندے پڑھ دے بیشی بندے بلکل صحیح سلامت نکلے جگہ جگہ ہو رہے اے زبانی اے جتو تسی اپنے کاروالے بال بچے سکھا دیو کرو نکلو اے دعا پڑھ نکلو رستے بہترین صدقہ جا رہی اللہ تعالی جزائے خیرت فرمائے اللہ شریف پڑھ بسم اللہ الرحمن 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 مالک یوم الدین یاکن عبد یاکن استعین اہدن سرات مستقیم سرات اللہ زی نام تعالی غیر المغضوب اللہ دال لین آمن بسم اللہ سلام اللہ 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 سلیلہ سیدن محمد صلی اللہ آمن رسول 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ بحق حضرت محمد رسول اللہ بحق بحق اولیاء اللہ اللہم آمین سمع آمین ابھی آپ نے یہ فیضہ برکات کے مطلق بھی سنا اور آپ کے جو علان عام اس کے مطلق بھی آپ کو رسمات کیا تو جو دوست ایسے فیض اور کو لینا چاہتا ہے اور نسبت اختیار کرنا چاہتا ہے حضور صدیقی لسانی سرکار کی بیعت ہونا چاہتا ہے یا بیعت صبح اختیار کرنا چاہتا ہے ان سے گزارش واقع تشریف لیں باقی حباب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے بیعت ہونے والے دوست یا جنہوں نے بیعت نسبت اختیار کرنی ہے بیعت صبح اختیار کرنی ہے ان سے گزارش واقع تشریف لیں باقی اور مزید فیضہ برکات کے مطلق سلسلہ کے مطلق فیضہ برکات کے مطلق کتابوں کے صورت میں بہت سا سلسلہ کا لٹریچر ہے اور سلانہ پروگرام کی سیڈیز ہیں سرکار جی کے بیانات کی سیڈیز ہیں وہ سامنے گلی میں سٹال موجود ہے وہاں سے آپ اپنی مطلوبہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں کتابیں فیضہ برکات کے جو کتابیں ہیں وہ وہاں اور بیعت ہونے والے دوست آگے آجیں اپنے جگہ پر بیٹھے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو میں پڑھا ہوں دل و جانل اقرار کرنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسرے تھے ہاتھ رکھی عائدہ نسبت کرنی ہے جنہیں توبہ ہو جئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہدوان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدوانا محمد رب دو رسول تمام صحابہ اکرام ہمارے پیشوا ہیں اللہ تعالی نے تمام خزانوں کی کنجیاں ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں اور آپ نے جتنا چاہا اپنے امتیوں کو عطا فرمائیں جب تک زندہ رہیں گے اس عقیدے پر قائم رہیں گے قائم رہیں گے قائم رہیں گے یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ 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 یا اللہ معافرمائے ماری توبہ قبولو فرمائے اللہ دے سمدی اجازت ہوئی اللہ دے ذکر کرن دی اللہ دا نام سفید نورنل سانسنل کیچو اللہ اپنے دل چپاؤ کہ یا اللہ تیرا نام قبول کیتا ہے ہم بچارے ہیں یا رسول اللہ غم کے مارے ہیں یا رسول اللہ دستگیری کیجئے بحرِ خدا ہم تمہارے ہیں یا رسول اللہ حق کے آلے سور حق کے اولیاء اللہ اللہ مبارک کرے جنہ نے منصبت تیار کی دیا توبہ کی دیا انشاءاللہ پچھلے گناہ انہیں معاف ہو جانے ہیں اللہ دا ذکر سانسنل چال دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے اللہ اللہ ایسے نہ بیٹھو دل دی تڑکن دے اللہ 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 یا اللہ ہو جہو تنسان لگی جڑا مرضی کرو ساد اللہ اندر لیکے جاؤ گے ہونو باہر کڑھو گے ہاں فیض صحیح لیندہ شارٹ کا طریقہ کہ اپنے مرشد اللہ دا نور اس میں آزم اللہ ایسے نہ مصول کری جسے نہ پھولچوں خشبوس ہوں گی رات اس سے تصور نہ لیٹھا اکھ کھلے پھر ہی تصور کر رہے انشاءاللہ ساری رات بادت دے شمار ہوندی آخری کلام اللہ دا ذکر بزار دے چال دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے جو مرضی کام کرو لیکن سانس دے اللہ 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 اے ذکر جائی دوسرا وظیفہ صلات و سلام دا حرام نہیں کھانا چوٹ بہتان تو پریز کرنا کسے بس بلیتی گستاخی نہیں کرنی اے صلات و سلام وی وی دفعہ پڑھ لوگے چوم وی کے انڈے دے اندر اے ساریاں چیزیں لکھی ہیں پنفلر دے ہوتے آقا مولا حضور نبی کریم نے اتعا فرمائی ہویا فرمایا کہ جیڑا تیرا مرید ہوئے گا یا مرید اگر نہیں تے محبت کرن والا اگر کوئی محبت کرن والا ہویا فرمایا کہ جیڑا تین سنتاویں میری محبت دے چپنا لوے گا میں تے نو گرنٹی دینا مک جینا لوگوں دے دعا مانگنا کہ یا اللہ اگریب آدمی اندے مکان میں اپنے نہیں اندے کاروبار اندے کوئی نہیں یا رسول اللہ اندے کرم نوازی فرماؤ تیہاکہ صلی اللہ انہیں منو گرنٹی اتعا فرمائی کہ بے فکر ہو جا جیس دن دے میں میں تیری محبت دیکھا گا تو میری بھی محبت ہوئے تین سنتا میری محبت دے چاپنے آپ دے پکی ہیں کارلوے مثلا سنت ہے یا کہ تُسے کہو یا بسانو حکم پہنچ گیا یا یا رسول اللہ سی آجتوں کھڑے ہو بے کے کھام آگے بسم اللہ پڑھ کے کھام آگے باچ الحمدللہ کم آگے اے سنتاں اتھے تین ہوڑی کٹ تو کٹ تین سنتاں دے بھی جیڑا پکیاں کر لے بھی اپنے آپ تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میں گرنٹی دنہ میں کہتے دنیا تھے بھی انہوں مکان تا کرنگا تھے آخرت دے بیچ دستگیری میں اپنے ذمہ جیڑا کی تے محبت کرنے والا دوسرا بھی کوئی شخص ہوئے گا کتے دا بھی کوئی شخص ہوئے گا یہ نہیں اے وی وی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب شریف تو تھوڑا جائے در ہٹ کے مدینہ شریف ایک دفعہ چیز پڑھ لو کاروبار نہیں چل دا دکان دے پڑھو اڈے دے پڑھ لو دکان نہیں چل دی اتھے پڑھ لو وی وی دفعہ اس طرح کھڑے ہوگے جو دو مرضی پڑھ لو وی دفعہ نہیں پڑھے آتے کم از کم پانچ پانچ دفعہ تو ضرور پڑھ لیں کوئی ٹیم نہیں اتھے لگتا اپنے کاروالے نو سکا جیس جگہ تے صلی اللہ علیہ وسلم مجدہ پڑھے آ جائے گا انشاءاللہ زلزل آئے گا تے زلزل دے پہ چھلا آگا نہیں ہوگا اگرے واقعات اچانک اگران اگران کے مریجن اگرے نئی موت آئے گی ہاتھ ساتھی اموات لال آج مرزان دے جرہ سیم جڑے پھیل دے پہنے اونا تو تا ڈی بچت روے گی فتنہ فساد کتلو گارتو محفوظ روگ اچان دعا ماں پڑھ لوں اے سب نسکاری او دی فلیکس چھوٹی جی لکھوا کے لوگا نے اپنے کارانے لائے کار دے تسی باہر نکلو جو دومی او تو پڑھ کے تو بسم اللہ کر کے او دعا پڑھ کے کرو نکلو پھر بہت لوگ پریشانیاں اپنی لائے کے اندھر ہیں مختلف پریشانیاں ہر کے سمجھنے ہیں اے میں چھوٹا جا کتاب چاہ پھر بنوائیا کیوں اے پاکٹ سے آجے جیب جبی آجے سفر چو گھڑی چو کتے ہو اپنی جیب جرکھو وڈی وڈی تو وڈی مشکل دا حالے دیج میں لے چھوٹے چھوٹے وزیفے بلکل تھوڑا یہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی رکاوٹ دان دو کوئی رکاوٹ تو انہوں کسی ہے تو انہوں لینڈ لوڈ ہی نہیں پچھان دی نہیں خواب تسی پڑھ کے بھو خواب جتا نشارہ ہے کوہ ہر گالدہ یہ دے جب پتا کر لو دعا کیڑی کیڑی دعا کندہ کرنی ہیں انشاءاللہ یہ دے تھوڑا جی عمل ہو گیا تو بیسی اللہ تعالی انہوں نے ولی بنا لے اے مختصر جارہ اے لہل اے لنا اور دعا مات انہوں دے دیتیانے بیعت فارم اے فالتو ایک ایک دیتی دعا بیسرہ کہ خواتینیں بڑے لوگ انہوں نہیں پتا چا رہے ہیں انہوں بنسبت ہندی کی چیزہ کی یہ دی فضیلت واقع کتھوں بچت ہو نہیں ہسی ایک بندی تکلیف نہیں دیکھ سکتے کاربار بیچ دینے اپنے ماں پہ انہوں پہ انہوں پہ انہوں پہ انہوں تکلیف ہو انہوں کارب بیٹھے یقیدہ پڑھا دی گا اے لی خیاب ہوتی کارب بیٹھے یقیدہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اتنا دستگیری ہوئے کہ جنہوں مرید ہی ہوں دی کوئی کمی ہوتے چیز نہیں ہوتے خواتین نے پہج لوگ نے بڑے لوگ نے نہیں پہنچ سکتے ٹیم ملے نہ ملے اے فارم جڑا فیل کر کے دے دے گا اللہ دی بارگاچ ہوگا رسول اللہ دی بارگاچ ہوگا پس فارن اپنا نام ڈیس لے کے جڑا بھی پوسٹ کر دوئے تھے دے دو اپنے پیر پہنے بچا دو اے جڑا چاہوں دا ہے فارم اللہ لے لگے جو دوں دل کرے خواتین کوئی ہے اپنے کاردے بال بچے نے بڑے چھوٹے ہوئی جڑا نماز فرض ہو جان دیا نسبت واجب ہو جان دیا اسے بے لے جڑے پہلے ہو گئے اپنے کرنچ خواتین بچے ہوں دا کہ خواتین نہیں جا سک دیا کارانچ بیٹھی ہیں پردہ دار نے اوہ کار پاڑ لینے کی انشاءاللہ تعالی نسبت ہوتے دوسرے لوگاں ہوں دے دیں نا ساری انہیں بڑے پھار لے کٹھے ہی پتا لگے تھا کہ صحیح عقیدہ ہے اس پروگرم کی آڈیو سی ڈی آر او سٹوڈیو اڈا خدر والا سے حاصل کیسے تمام موبائل سے کارڈ میں بربا سکتے ہیں موسیقی